ملوکم ملوکم تو میب آئیوٹیوب چینلر پرست ایر سیکنڈر کمیسٹری تو آج سیکنڈر کمیسٹری کا نائی چپٹر سٹارٹ کرنا جارہے ہیں اس کا جو فرس ٹرپک ہے وہ ہے جی ایرومیٹک ہیڈرو کاربن کا انٹرڈکشن تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جی انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایرومیٹک ورڈ نکلا کہاں سے ہے اریجن اس کا کیا ہے ارومیٹک ورڈ نکلا ہے آرومہ سے آرومہ کا مطلب ہے فریغنس مطلب خوشبو مطلب کے آرومیٹک ہیڈروکابن ایسے کمباؤنٹ سے ایسے ہیڈروکابن جن کے خاص خوشبو ہوتی ہے اب ضروری نہیں جن کے خوشبو ہوں ایسے کمباؤنٹس بھی ایسے ہیڈروکابنس بھی ایرومیٹک ہو سکتے ہیں جن کی smell نہیں ہے جن کی مطلب فریغنس نہیں ہے وہ آگے جا کے دکھیں گے کون سی condition ہے وہ بھی ایرومیٹک میں آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہی ہائیڈروجن to carbon ratio ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کی جو نا ہائیڈروجن to carbon ratio لو ہوتی ہے اس کے میرے تو الکین الکین اور الکین کے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے لو ہوتی ہے وہ میں آپ کو اگزمپل سے شو کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں الکین کے لیے جو ہائیڈروجن to carbon ratio ہے نا سکس آئیڈروجن to carbon ہے سکس آور ٹو 3 آگیا اسی طرح الکین کے لیے اسی طرح بنزین جو کی ایرومیٹک کمباؤن ہے تو یہ دیکھیں یہ ون ہے باقی جو الکین اور الکین ہے وہ 3 2 ہیں تو مطلب کیا ہوگی ہائیڈروجن to carbon ratio ایرومیٹک کمباؤن کی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ unsaturation کی وجہ سے ہے اس میں unsaturation زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کی جو ہائیڈروجن to carbon ratio کم ہے ٹھیک ہے اب نیسٹ ہے جی فریکنٹ ہم نے ڈسکس کلی ہے ڈیگریڈیشن کہتا ہے جب بنزین کی سٹرکچر کو ڈیگریڈ کیا اس کو بریک کیا اس کو ڈی کمپوز کیا تو وہ بنزین کی سٹرکچر سے ڈیریویٹیو آف بنزین ہمیں حاصل ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جو ڈیریویٹیو یہ جو کمباؤنز حاصل ہوئے ان کو بھی ایرومیٹک میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی سٹرکچر جو تھی وہ بنزین سے ریزیمبر کر رہی تھی اس سے مر رہی تھی تو اس سے ہم ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے کمپاؤنز ایسے ہیڈرو کابلز جو کہ بنزین رنگ رکھتے ہو اور جن کے سٹرکچر بنزین سے ریزیمبر کرتی ہو ملتی ہو ان کو ہم کہتے ہیں ایرومیٹک ہیڈرو کابلز ٹھیک ہے اپنے سٹریجی ٹائپس آف ایرومیٹک ہیڈرو کابلز پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کس بیس پر ڈیوائیڈ کرنا یہ بھی تو نمبر آف بینجی رنگ جتنی بینجی رنگ یا اگر جس میں بینجی رنگ دو ہیں تو ان کو علیدہ پر آج میں تو جن میں ایک بینجی رنگ دوں کو انہوں نے نام دیا مونو سائیکلک مونو کا مطلب ایک سائیکلک مطلب بینجی رنگ ٹھیک ہے اور جن کے دو یا دو تھی کہتے ہیں بنزین کہتے ہیں polycyclic aromatic hydrocarbons کا نام دیئے تو پہلے ہم ڈسکس کتے ہیں monocyclic جس میں ایک بنزیرنگ ہو تو اس کی definition کیا ہے that contain only one benzeering is called aromatic hydrocarbons monocyclic aromatic اب اس کی definition بھی کر سکتے ہیں aromatic hydrocarbons aromatic hydrocarbons that contain one benzeering are called monocyclic aromatic hydrocarbons ٹھیک ہے اب اس کی example دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں یہ monocyclic aromatic hydrocarbons کی example ہیں اب دیکھ رہے ہیں ان میں ایک بنزیرنگ ہے اس میں بھی ایک ہے اس میں بھی ایک ہے اس میں بھی ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے aromatic hydrocarbons ہے لیکن monocyclic aromatic hydrocarbons ہے یہ ڈیریویٹیو بھی ہیں یہ اسے کہتے ہیں ڈیریویٹیو جس میں بنزیرنگ سے برانچ نکلیو سے کہتے ہیں ڈیریویٹیو آف بنزیرنگ اب نیسٹ جو ٹائپ ہے وہ کہا ہے جی یہ ٹولوین ہے یہ فینول ہے اور یہ انیلین کا انیلین کی سٹکچر ہے اب نیسٹ ہے جی polycyclic aromatic hydrocarbons تو اس کی definition ہم ادھر سے کہتے ہیں the aromatic hydrocarbons that contain more than one benzeering called polycyclic aromatic hydrocarbons ٹھیک ہے اب آگے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے isolated جس میں بنزیرنگ دوہرنگ ہیں ایک ہے isolated جس میں بنزیرنگز الہدہ الہدہ ہوتی ہیں isolated مطلب الہدہ دہا اور ایک ہے ڈیفیوج جس میں بنزیرنگز دونوں مکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے isolated کی اگزیمپل کونس یہ ہیں یہ isolated کی اگزیمپل ہیں ٹھیک ہے اس میں بنزیرنگ جو ہے separated الہدہ الہدہ ہیں یہ بھی ایسے ہے ٹھیک ہے یہ بائی فینال میتھین ہے ٹھیک ہے اب نیسٹ جو ہے ڈیفیوز جس میں بنزیرنگز جو ہے آپس میں مکس اپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ملی ہوتی ہیں وہ کونسی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل یہ دیکھیں ہی ہے ہی سلام اس پچھے لوگ جس کی ضرم ویژی اور جس جسی سے پھراتے ہیں ہی سلام host invasion